گاگا تھانا چھیت میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک گاؤں سے نو سال کی لڑکی اپنے موہ بولے بھائی کے ساتھ گھر سے باہر گئی اور دیر شام تک گھر نہیں لوٹی گھر والوں نے جب اس سے پوچھ تاج کی تو اس نے آنا کانی کرنی شروع کر دی اور پھر بتایا کہ بچی کو اس نے ہتیا کر شوق و رابطی ندی میں پھیک دیا حالانکہ اس نے ایسا کیوں کیا اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دے رہا ہے پولیس نے معاملے کی چھان بھی شروع کر دی آپ کو بتا دیں گرووار کی دوپہر قریب تین بجے چندے لال کے اکیس ورشی پتھ جیویر کے ساتھ دمڑی گاؤں کی ہی رامچند کی نو ورشی بچی انیتا مچلی مارنے کے لیے گئی تھی شام چھ بجے قریب جیویر واپس آیا تو انیتا کے گھر والوں نے پوچھا تو جیویر نے کہا کہ اس کو بہت پہلے گھر بھیج دیا تھا گھر والے انیتا کو بہت خوجے پر وہ نہیں ملی کسی انہونی کی آشنکہ میں گھر والوں نے گھر پولیس کو سوچنا دیتے ہوئے ساری بات بتائی پولیس دوارہ جیویر سے کڑائی سے پوچھتاچ کرنے پر بتایا کہ اس نے بچی کو جان سے مار کر بورے میں بھر دیا اس کے بعد بیلکور کوٹھا کے بیچ رابطی ندی میں بورے کو پھینک دیا سچائی کیا ہے وہ شو ملنے وہ پوس مارٹم ریپورٹ ملنے یا لڑکی کہیں سے برامت ہونے کے بعد ہی چل پائے گا فیلحال آروپی کے بتایا انصار گھر پولیس انیتا کا شو برامت کرنے میں پریاثرت ہے اس سماندھ میں اس پی ساؤت پیپل کمار شیرواستوں نے بتایا کہ آروپی یوک کو گرستار کر لیا گیا ہے اس دی آریف اور گھوٹا خوروں کی ٹیم لگا کر شو کی تلاش کی جا رہی ہے شو ملنے کے پشات آگے کی ویدھک کاروائی کی جائے گی اس سماندھ نے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت پیپل کمار شیرواستوں نے کہا گرام ڈومری کے ایک چندر پاشوانہ نے راتری میں سوچنا دی تھی کہ ان کی لڑکی کے ہتیا گاؤں کے جو اس کا گھر کے پڑوسی ہے ایک جیویر ہے اس نے ہتیا کی تھی اور ہتیا کر کے اس کا سوک کہیں پھیک دیا ہے اس سماندھ میں تھانا گگا میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا سو دو دو سو ایک آئی پی سی کی اور ابیوکت کی تلاس کی گئی جس پہ وہ اس نے بتایا تھا اس کے تلاس کی گئی اس کی گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری کرنے کے بعد اور باڈی جو ہے اس کی تلاس کی جا رہی ندی میں ایس ڈی آر اف اور اور ٹیم لگائی گئی ہیں گوتاکورو لگائی گیا ہے شی گریگ باڈی پراپت کر کے اکرم پیدھی کاروائی کی جائے موسیقی